مقابلہ بیت بازی ہم اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ہندوستانی تہذیب اور گنگا جمنی تہذیب کا ایک حصہ ہے کہ ایک شیر کا مقابلہ دوسرے شیر سے ہم اس میں کرتے ہیں اور یہ ایک قدیم روایت ہے جو بہت زمانے سے یہ ختم ہوئی جاتی تھی جشن عدب اور مختلف یونیورسٹیوں میں یہ سلسلہ صرف یونیورسٹیوں میں یا اسکولوں تک ہی یہ سلسلہ باقی تھا لیکن جشن عدب نے بھی پچھلے کئی سالوں سے اس سلسلے کو باقی رکھا ہے اور ایک خوبصورت مقابلہ بھی آپ دیکھیں گے جس میں ایک شیر کا مقابلہ دوسرے شیر سے کیا جائے گا اور وہ شیر جو آخری حرف ہوگا اس حرف سے سامنے والے ٹیم جواب دے گی تو ہمارے سامنے اس میں اس مقابلے کے لیے چار ٹیمیں جو ملک کی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان میں حاضر ہیں ایک جو ہمارے پاس پہلی ٹیم ہے وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکنو سینٹر سے ہے جس کے شرکاں ہیں محمود الحسن خان فیض حمیدی زین العبدین دوسری ٹیم ہمارے درمیان ہے آجرویدی کے انجنانی طبیہ کالج کرول باگ سے جس کے شرکاں ہیں ڈاکٹر صفیہ نیر صاحبہ ڈاکٹر زینب فاطمہ ڈاکٹر عمران صاحب تیسری ٹیم ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے جناب عبد الرحمن جمیل سرور اور صفیر صدیقی اور چوتھی ٹیم بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فیکلٹی آف ایجوکیشن سے ہے محمد ساجد محمد دانش سابرین اشرف علی یہ تمام شرکاں ہیں ایک بار زوردار تالیاں آپ تمام شرکاں کے لیے اور میں ان ٹیموں کے نام بھی بتا دیتا ہوں پہلی ٹیم جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ہے اس ٹیم کا نام ہے میر تقی میر ٹیم دوسری ٹیم ہے ٹیم داغ آجرویدیک اور یونانی طبیہ کالج ٹیم غالب ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ دپارٹمنٹ آف اردو ٹیم غالب اور آخری ٹیم ہے فیکلٹی آف ایجوکیشن سے ٹیم زوک ان چار ٹیموں کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا تو ان چاروں ٹیموں کے درمیان جو مقابلہ ہوگا وہ قرآن دادی سے ہوگا کہ کن دو ٹیموں کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا میں ججیز حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ دونوں ٹیموں کے درمیان قرآن دادی سے اس کا انتخاب جن دو ٹیموں کا انتخاب ہوا ہے اس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے دپارٹمنٹ آف اردو اور اتفاق سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دپارٹمنٹ آف ایجوکیشن دونوں ٹیمیں ایک ساتھ اسٹیش پر آ جائیں تو ہماری جو داہنے جانب ٹیم ہوگی ٹیم غالب اور جو بائیں جانب ٹیم ہوگی وہ ٹیم زوک تو دونوں ٹیمیں اسٹیش پر آ جائیں اسٹیش کے دائیں جانب ٹیم غالب ہے اس کے شرقہ ہیں عبد الرحمن جمیل سرور سفیر صدیقی اور ہمارے بائیں جانب جو ٹیم ہے وہ دپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے ہے ٹیم زوک محمد ساجد محمد دانش اور سابرین اشرف علی یہ شرقہ ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ہمارے آج کے اس مقابلے کے لیے ہندوستان بھر میں مشروف معروف و مشہور شورا میں جن کا شمار ہوتا ہے جناب سر فہرست مدن محمد شرقہ دانش صاحب آج کے اس مقابلے بیت بازی میں جج کے فرائض انجام دیں گے اور محترم ابھی شیک شکلہ صاحب دوسرا نام ہے اور وکاس شرمالاز صاحب یہ تینوں ججز آج کے اس مقابلے کو چاچیں گے اور پرکیں گے مقابلے بیت بازی میں جو میار دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ شیر کس میار کا مساہب نے یا پاٹیسیپنٹ نے کس میار کا شیر پڑھا ہے پھر اس کے بعد جو دوسری چیز دیکھا اس میں اس مقابلے میں دیکھی جائے گی وہ یہ کہ آپ کے پڑھنے کا انداز کیا ہے تیسرے یہ کہ تلفز کیسا ہے اور چوتھے یہ کہ شیر کا وزن جو ہے اس وزن پر وہ برقرار ہے یا نہیں شیر آپ قدیم سے بھی پڑھ سکتے ہیں قدمہ کے بھی اشار شورا کے پڑھ سکتے ہیں جدید میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو بھی کلام آپ پڑھیں وہ میاری ہوں اگر آپ غزل کے شیر پڑھیں تو وہ دو مصرے ہی ہوں نظم ربائی پڑھیں تو نظم میں ایک بند ہو ربائی ہو تو وہ پوری ربائی ایک آپ پڑھیں لیکن غزل کے اشار میں دو مصروں سے زیادہ کیونکہ دو مصروں میں بات مکمل ہو جاتی ہے تو تیسرے یا چوتھے شیر کی ضرورت نہیں رہتی اس لیے وقت کم ہے اور ایک مقابلہ آٹھ منٹ کا ہوگا آٹھ منٹ دونوں ٹیموں کے لیے برابر وقت دیا جائے گا تینوں ججز حضرات اسی میار پر آپ کو پرکھیں گے کہ آپ کے شیر کا میار کیا ہے آپ کے پڑھنے کا انداز کیا ہے آپ کا تلفز کیسا ہے اور آپ نے جو وزن ہے شیر کا اس پر برابر اسے بھرپور نبھایا ہے یا نہیں ایک بار خوبصورت آغاز ہم اس مقابلے کا کر دیں اور اس کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب مدن محمد مشردانش صاحب سے کہ سر آپ ایک شیر ہماری ٹیم غالب کے لیے ایک شیر آپ دے دیں تاکہ آج کا یہ مقابلہ آغاز ہو عرفان صدقی صاحب کا ایک شیر ہے کہ اٹھو یہ منظر شبت آپ دیکھنے کے لیے کنین شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے ٹیم غالب یا یا رب کوئی ہو عشق کا بیمار نہ ہو یا رب کوئی ہو عشق کا بیمار نہ ہو مر جائے ولے اس کو یہ آزار نہ ہو زندہ میں فسے توق پڑے قید میں مر جائے پردہ میں محبت میں گرفتار نہ ہو ہو ہووے یا ٹیم زوق یوں پھکا رہے ہیں سٹارٹ یاسو یاسو امیدو شادی و غم نے دھوم مچائی سینے میں یاسو امیدو شادی و غم نے دھوم مچائی سینے میں خوب مچی ہے آج دھما دھم مار کٹائی سینے میں کیا بات سینے میں نون ٹیم غالب نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پہرہن ہر پہ کرے تصویر کا تصویر کا ایک عرصے کے بعد ملا تو نام بھی میرا بھول گیا کیا بات ایک عرصے کے بعد ملا تو نام بھی میرا بھول گیا جاتے جاتے جس نے کہا تھا یاد بہت تم آؤگے آؤگے یا ٹیم غالب یہاں کی سپیدو سیہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے یہاں کی سپیدو سیہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے رات کو رورو صبح کیا اور صبح کو جونتوں شام کیا وہ شام کیا علیف ٹیم زوق اتنی وحشت اتنی وحشت صدق اچھی آنکھوں کے اتنی وحشت اتنی وحشت صدق اچھی آنکھوں کے تم نہ حرن ہو میں نہ شکاری دور اتنا کیوں بھاگو ہو بھاگو ہو واو ٹیم غالب وہ لوگ تم نے ایک ہی وہ لوگ تم نے ایک ہی وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیئے وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیئے پیدا کیے تھے چرخ نے جو خاک چھان کے خاک چھان کے یا یا ٹیم زوق یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوہے جہاں پہ حرفے مکرر نہیں ہوں میں لوہے جہاں پہ حرفے مکرر نہیں ہوں نیا بسمیل ہمیں واقف نہیں رسم شہادت سے نیا بسمیل ہمیں واقف نہیں رسم شہادت سے بتا دے تو ہی اے ظالم تڑپنے کی ادا کیا ہے اہاں ادا کیا ہے یا ٹیم زوق یہ آنا کوئی آنا ہے کہ بس رسمن چلے آئے یہ آنا کوئی آنا ہے کہ بس رسمن چلے آئے یہ ملنا خاک ملنا ہے کہ دل سے دل نہیں ملتا یا میرے زخم رشک کو رسوہ نہ کیجئے ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور اب کوئی کہیں کوئی کہیں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے یا یوں پکارے ہیں مجھے کونچائے جانا والے یوں پکارے ہیں مجھے کونچائے جانا والے ادھرہ بے ابےو چاگ گریبان والے یاد ہیں غالب مجھے وہ دن کے وجدے زوق میں زخم سے گرتا تو میں پلکوں سے چنتا تھا نمک کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی یہ ازتراب عزل سے میرا مقدر ہے میں کچھ کروں کہ میرا جی بہل نہیں سکتا علف اس درجہ مجھے کھوکھلا کر رکھا تھا غم نے اس درجہ مجھے کھوکھلا کر رکھا تھا غم نے لگتا تھا گیا اب کے گیا اب کے گیا میں نون ٹیم غالب نکتا چھی ہے غم دل اس سے سنائے نہ بنے نکتا چھی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے جہاں بات بنائے نہ بنے یہ رات بھیانک ہجر کی ہے کاٹیں گے بڑے آلام سے ہم یہ رات بھیانک ہجر کی ہے کاٹیں گے بڑے آلام سے ہم تلنے کی نہیں یہ کالی بلا سمجھے ہی ہوئے تھے شام سے ہم شام سے ہم میم ٹیم غالب میری نوائے شوق سے شور حریمِ ذات میں میری نوائے شوق سے شور حریمِ ذات میں غلغلہائے علماء بدکدہے صفات میں صفات میں نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں نون ٹیم غالب نیرنگیے سیاستے دوراں تو دیکھئے منزل انہیں ملی جو شریکے سفر نہ تھے شریکے سفر نہ تھے یاد ہے اب تک تجھ سے بچھڑنے کی وہ اندھیری شام مجھے تو خاموش کھڑا تھا لیکن باتیں کرتا تھا کاجل لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کے سکار گہے ششا گری کا آہاں بہت خوب آندلیب مل کے کریں آہو زاریاں آندلیب مل کے کریں آہو زاریاں میں ہائے دل پکاروں تُو چلائے ہائے دل لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین کرتا جو نہ کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آ ہو فغا اور اور را آخری شیر پڑھا جائے گا رہ رہ کر گھبر آتا ہے دل شام سے عمرہ آتا ہے رہ رہ کر گھبر آتا ہے دل شام سے عمرہ آتا ہے تازہ تازہ عشق ہوا ہے دھیمی دھیمی وحشت ہے رہ رہ کر گھبر آتا ہے دل شام سے عمرہ آتا ہے تازہ تازہ عشق ہوا ہے دھیمی دھیمی وحشت ہے بہت شکریہ دونوں ٹیموں کا یہ بید بازی کی روایت میں یہ طریقہ یہ بھی ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان اگر یہ مقابلہ ہو رہا ہو سامنے والی ٹیم کو یہ لگتا ہو کہ سامنے والی ٹیم نے شیر غلط پڑھا ہے تو القط کہہ کر اسے روکتے ہیں اور صحیح شیر پھر سامنے والی ٹیم اگر پڑھتی ہے تو اس کا فیصلہ بھی لیکن یہ مکمل یقین ہو کہ ہاں شیر میں کوئی غلطی ہے اس وقت ورنہ ججز حضرات ان کے بھی نمبرات متاثر کر سکتے ہیں بہت شکریہ دونوں ٹیموں کا اس کے بعد جو دوسرا مقابلہ جو دو ٹیمیں ہمارے پاس رہ جاتی ہیں وہ پہلی ٹیم ہے میر تقیمیر ٹیم مولانا آزاد نیشنل اردو یوریورسٹی لکنو سینٹر سے ہے اس کے شرکہ ہیں محمود الحسن خان فیض حمیدی زین العابدین حاشمی صاحب اور دوسری ٹیم ہے آجرویدیک انجنانی طبیعہ کالیش قرول باگ سے جس کی شرکہ ہیں ڈاکٹر صفیہ نییر صاحبہ ڈاکٹر زین الف فاطمہ ڈاکٹر عمران صاحب یہ دونوں ٹیمیں ٹیم مانو مولانا آزاد نیشنل اردو یورسٹی ہماری اسٹیش کے دائیں جانب اور اسٹیش کے بائیں جانب ٹیم داغ آجرویدیک انجنانی طبیعہ کالیش یہ دو ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں ٹیم مولانا آزاد نیشنل اردو یورسٹی لکنو سینٹر سے ہے اور دوسری ٹیم آجرویدیک انجنانی طبیعہ کالیش قرول باگ سے ہے ہماری دائیں جانب ٹیم ہے میر تقی میر ٹیم اور ہماری بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم داغ تو آئیے سامین یہ مقابلہ بھی آٹھ منٹ کا ہوگا اور میں اپنے آج کے اس مقابلے کے دوسرے جج محترم جناب ابھی شیخ شکلہ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ سر ایک شیر دے کر ہمارے اس مقابلے کو آغاز پر مصدر حرام عدی کا شیر ہے کہ اسیرے پنجے اہد شباب کر کے مجھے کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے خراب کر کے مجھے یا سے یا یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد اخوار ہوتا تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد اخوار ہوتا الف ٹیم انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ ہاں ہم نے ہر غم پہ اڑا رکھی ہے تبسم کی ریدہ ہم نے ہر غم پہ اڑھا رکھی ہے تبسم کی ردہ دل کے زخموں کو چھپایا ہے گناہوں کی طرح ہر ہر قدم پہ ٹھوکڑے بڑی ہاں حالات سے تو لڑنے کو تیار سب ہی ہیں حالات سے تو لڑنے کو تیار سب ہی ہیں اپنوں سے مگر لڑنے کو حالات سے تو لڑنے کی جررت نہیں ہمیں حالات سے تو لڑنے کی جررت نہیں ہمیں اپنوں سے مگر لڑنے کو تیار سب ہی ہیں سب ہی ہیں نون نون نا آئیں اہلِ خیرد وادی جنو کی طرف نا آئیں اہلِ خیرد وادی جنو کی طرف یہاں گزر نہیں دامن بچانے والوں کا دامن بچانے والوں کا حالف اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے یا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے اے دوست ناسہ کوئی چار اصاز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا کوئی چار اساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر کچھ تو خیال کر را رات بھر جاک کے ہم نے جو کمائی کی ہے رات بھر جاک کر ہم نے جو کمائی کی ہے اس سے تو دن کا خسارہ بھی نہیں نکلے گا اس سے تو دن کا خسارہ بھی نہیں نکلے گا اُف نہ نکلی نہ آہ سینے سے دل بھی توڑا ہے کس قرینے سے یا یا قدم قدم بلائیں یا سواد ایک ہوئے جانا یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد ایک ہوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری بہت خوب یا یار بی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے یار بی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے آہا میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں یہ بز میں میں ہے یہ بزمیں میں ہے یہاں کو تاہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے یوں تو مو پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو یوں تو مو پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو جب وقت پڑے ہے تو مدارات کرو کرو ہو وہی وعدہ یعنی نباہ کا تمہیں یاد ہو کی نایاد ہو وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ کرم کے تھا میرے حال پر مجھے سب ہے یاد زرا زرا تمہیں یاد ہو کی نایاد ہو وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے یہ بات الگ ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے یہ بات الگ ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے گلاب پتھر پہ کھل رہے ہیں چراغ آندھی میں جل رہا ہے یہ کیا کہا کی جنو ہے محبت کی انتہا یہ کیا کہا کی جنو ہے محبت کی انتہا اے بے خبر چلیں ہیں اسی انتہا سے ہم مشکلوں سے کہہ دو الجانہ کرے ہم سے مشکلوں سے کہہ دو الجانہ کرے ہم سے ہمیں ہر حال میں جینے کا ہنر آتا ہے ہمیں ہر حال میں جینے کا ہنر آتا ہے یوں پکا رہے ہیں یوں پکا رہے ہیں مجھے کوچھ اے جانا والے یوں پکا رہے ہیں مجھے کوچھ اے جانا والے ادھر آبے ابیو چاگ گریبا والے چاگ گریبا والے یارو کس تو حال سناو اس کی قیامت باہوں کا وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے مر جاتے ہوں گے مر جاتے ہوں گے ہوں گے یہاں سے ہے جی جی یہاں سے یہ عشق نہیں یہاں سا بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آنکھ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ فلسفہ نیا نہیں یہ فلسفہ شروع سے ہے یہ فلسفہ نیا نہیں یہ فلسفہ شروع سے ہے مظلوم ہی دبا ہے اور ظالم خوشی سے ہے ظالم خوشی سے ہے یا یہ قدم قدم اسیری یہ حسین قید خانہ یہ قدم قدم اسیری یہ حسین قید خانہ کوئی توک کوئی توک ہے نہ بیڑی کوئی دام ہے نہ دانا یہ ادائے بے نیازی تجھے بے وفا مبارک مگر ایسی بے روخی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے یہ پکار سارے چمن میں تھی وہ سہر ہوئی وہ سہر ہوئی یہ پکار سارے چمن میں تھی وہ سہر ہوئی وہ سہر ہوئی میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی بہت بہت شکریہ دونوں ٹیموں کا بہت شکریہ یہ مقابلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے اب چاروں ٹیموں کے درمیان جو دو ٹیمیں فائنل میں پہنچیں گی اس کا مقابلہ ابھی چند ہی لمحوں میں ججز حضرات فرما دیں گے اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوگا بہت شکریہ جو پہلے مقابلے سے جو ٹیم فاتح ہوئی ہے وہ ٹیم غالب جامعہ ملیہ اسلامیہ دپارٹمنٹ آف اردو ان کے شرکہ سے درخواست تھے کہ وہ اسٹیش کے دائیں جانے با جائیں اور جو دوسرا مقابلہ ہوا اس میں جو ٹیم فاتح رہی ہے وہ ٹیم ہے ٹیم داغ تو دونوں ٹیموں کے شرکہ سے درخواست تھے کہ وہ اسٹیش پر آ جائیں ٹیم داغ بائیں جانب اور ٹیم غالب دائیں جانب ٹیم داغ کے شرکہ ہیں ڈاکٹر صفیہ نیئر ڈاکٹر زینب فاتحیمہ ڈاکٹر عمران صیف اور ٹیم غالب میں ہیں جناب عبد الرحمن جمیل سرور سفیر صدیقی یہ مقابلہ بھی صرف آٹھ منٹ کا ہوگا اور دونوں ٹیموں کے درمیان اور جو ہمارے دوسرے شرکہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف رکھیں انہیں بھی سرٹیفیکیٹ آف پارٹیسپیشن سے نوازا جائے گا تو وہ اپنے سرٹیفیکیٹ اس مقابلے کے بعد ججز حضرات سے لے کر جائیں گے تو آئیے اس مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور فائنل مقابلے کے لیے ہم اپنے تیسرے جج محترم جناب وکاس شرمہ راس صاحب سے درخواست کریں گے کہ سرے اس مقابلے کے لیے ایک شیر آپ انہائت کر دیں تاکہ ہم اس مقابلے کو شروع کر سکیں اب شیق بھائی کا ہی شیر ہے عمر بھر دھوپ لپیٹے رہے اپنے تن سے عمر بھر دھوپ لپیٹے رہے اپنے تن سے ہم سے پہنی نہ گئی اس کی اتاری ہوئی شام مرد ہیں آرزو میں مرنے کی مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی یوں تو ملنے کو بہت پیرو جواں ملتے ہیں یوں تو ملنے کو بہت پیرو جواں ملتے ہیں جو محبت سے ملے ایسے کہاں ملتے ہیں ناحق ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سواب کرے ہیں ہم کو اب اس بدنام کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز زخم پر چھڑ کے کہاں تفلانے بے پروا نمک کیا مزا ہوتا اگر پتھر میں دی ہوتا نمک کہنے کو بات دل میں بہت ہے بھڑی ہوئی کہنے کو بات دل میں بہت ہے بھڑی ہوئی حسرت کی بات شوق کی بات آرزو کی بات تجھ سے قسمت میں میری صورت قفلے ابجد تجھ سے قسمت میں میری صورت قفلے ابجد تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدہ ہو جانا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے یہاں یہاں ہر سانس کا کٹنا قیامت در قیامت ہے یہاں ہر سانس کا کٹنا قیامت در قیامت ہے جناب شیخ خمر مختصر کی بات کرتے ہیں جناب شیخ خمر مختصر کی بات کرتے ہیں نون نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے القت نہیں ہے نا امید پورا شرک پڑھ لینے نہیں ہے نا امید وزن میں غلط نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلفِ آیاز میں ایک کریکشن یہ ہے کہ القت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی ٹیم کو پہلے پوری طرح شیر پڑھ لینے دیا جائے اس کے بعد القت میں صحیح شیر آپ پڑھیں تو یہ طریقہ ہے درمیان میں نہ روکیں نا جانے کون سا لمحہ چُرہ کے لے جائے نا جانے کون سا لمحہ چُرہ کے لے جائے مطائے گردش دوران ہے زندگی اپنی آہا مطائے گردش دوران ہے زندگی اپنی یہ داغ داغ اجالہ یہ شب غزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یہ لاشے بے کفن اسدے خستا جان کی ہے یہ لاشے بے کفن اسدے خستا جان کی ہے حق مغفرت کرے عجب آزاد مر تھا آزاد مر تھا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے مہمان نہیں ہے کہوں گا اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ رستے میں خواہ دو ہستیا دشمن کا گھر ملے دشمن کا گھر ملے یم یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں نون نکر تقدیر کا شکوا مقدر آزماتا جا نکر تقدیر کا شکوا مقدر آزماتا جا ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا قدم آگے بڑھاتا جا اس کی امت میں ہوں میں میرے رہیں کیوں کام بند اس کی امت میں ہوں میں میرے رہیں کیوں کام بند واسطے جس شہ کے غالب گمبدے بیدر کھلا بیدر کھلا اپنے ریشتے ہوئے زخموں کی قبال آیا ہوں اپنے ریشتے ہوئے زخموں کی قبال آیا ہوں زندگی میری طرف دیکھ کے میں آیا ہوں نفس نانجمنِ آرزو سے باہر کھیچ اگر شراب نہیں انتظارِ ساغر کھیچ چمن کے ہم شگفتہ پھول ہیں مالی اسے یہ کہہ دینا چمن کے ہم شگفتہ پھول ہیں مالی اسے یہ کہہ دینا تبصم اور ترنم ہم ہر سے ملاتے نسیمِ نو بہاری کی طرح آئے ہو گلشن میں تماشائے گلو سرو سنوبر دیکھتے جاؤ وہ جیت جائیں گے جنگ یہ ان کا قیاس تھا مگر جنگ جیتنے کا ہنر تو ہمارے پاس تھا ہنر ہمارے پاس تھا آئے ہے بے کسیِ عشق پہ رونا غالب کس کے گھر جائے گا سیلا بے بلا میرے بعد کس کے گھر جائے گا سیلا بے بلا میرے بعد دل صاف ہو کس طرح کہ انصاف نہیں ہے دل صاف ہو کس طرح کہ انصاف نہیں ہے انصاف ہو کس طرح کہ دل صاف نہیں ہے کیا بات یا میرے زخمِ رشک کو رسوا نہ کیجئے یا میرے زخمِ رشک کو رسوا نہ کیجئے یا پردے تبسو میں پنہا اٹھائیے اٹھائیے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لبکشا ہوئے کے گلستان بنا دیا یوں لبکشا ہوئے کے گلستان بنا دیا آزائے بدن سب مستر ہیں ایک دل کی شہادت پانے سے آزائے بدن سب مستر ہیں ایک دل کی شہادت پانے سے دریاں میں تلاتم برپا ہے سردار کے مارے جانے سے آہا آہا دریاں میں تلاتم برپا ہے سردار کے مارے جانے سے یارب وہ نہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبا اور را آخری شیر پڑھا جائے گا دونوں ٹیموں رات سے جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ رات سے جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے یا آخری شیر پڑھا جائے گا یوں ذات میں اپنی نہ سمٹ کر دیکھو یوں ذات میں اپنی نہ سمٹ کر دیکھو ماضی کو ذرا اپنے پلٹ کر دیکھو بہت بہت شکریہ دونوں ٹیموں کا آپ دونوں کا وقت نہیں ختم ہوتا ہے بس چند ہی لمحوں میں فاتح ٹیم کا اعلان کیا جائے گا آپ انتظار کریں بہت بہت شکریہ آدھرین جب تک ایک دو منٹ کا وقت ہے یہ فائنل ڈیزر تیار ہو جائے جب تک آپ توڑا سا سبب کر لیں ایک ہمارے پاس زینال آبدین حاشفی صاحب ایک نظر پڑھنا چاہتے ہیں ایک کو اسے جب تک سمات کر لیں جب تک ہمارے ججز کے حضرات کی طرف سے فائنل نتیجہ آ جائے جگر مراضبہ جی کی مشہور غزل ہے اس کے چند اشار سماتھ فرمایا زندگی ہے مگر پر آئی ہے زندگی ہے مگر پر آئی ہے مرگ غیرت تیری دعا آئی ہے مرگ غیرت تیری دعا آئی ہے جب مسررت قریب آئی ہے جب مسررت قریب آئی ہے غم نے کیا کیا ہسی اڑا آئی ہے غم نے کیا کیا ہسی اڑا آئی ہے ہائے وہ سب زائے چمن کے جسے ہائے وہ سب زائے چمن کے جسے سائے گل میں نیند آئی ہے سائے گل میں نیند آئی ہے اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا سیری ہے کیا رہائی ہے کیا سیری ہے کیا رہائی ہے خاک منزل کو موہ سے ملتا ہوں خاک منزل کو موہ سے ملتا ہوں یادگار شکست پائی ہے یادگار شکست پائی ہے یہ مکتے کا شعر ہجر سے شاد وصل سے ناشاد ہجر سے شاد وصل سے ناشاد کیا طبیعت جگر نے پائی ہے کیا طبیعت جگر بہت بہت شکریہ جناب زین العبدین حاشمی صاحب آئیے حضرات نتیجہ آپ کے سامنے ہے میں چاہتا ہوں کہ محترم وقت کم ہے ورنہ ہم تینوں ججس سے ہم ان کے تاثرات سنتے آج کے مقابلے کے لئے لیکن ہم درخواست گزار ہیں جناب عبیشیخ شکلہ صاحب سے کہ سر آپ تشریف لیں اور آج کے مقابلے کے تاثرات بھی بیان کریں اور آج کے فائنل مقابلے کا ریزلٹ بھی آپ آناؤنس آداب سب کو کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے تو حضرین بہت دلچسپ آپ سب نے دیکھا کہ بہت اچھے اچھے بہت میاری شیر بہت احتمام بہت تلفز کا خیال رکھتے ہوئے اور بہت ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے آپ سب نے سنا بہرحال جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کوئی فاتح ہوتا ہے اور کوئی شکست کسی کو ملتی ہے بہرحال ہم سب سیکھنے سکھانے کی منزل میں ہیں اور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بہت لطف اٹھایا ہم سب نے جتنے تمام موجود ہیں یہاں پر لیکن آخری مقابلہ آپ جانتے ہیں داغ اور غالب کے بیچ میں تھا اور اتفاق سے جو بڑا استاد ہے غالب جو ٹیم ہے وہ جیتی ہے وہ اس بار وہ وینر رہے ہیں میں آپ سب کی طرف سے مبارک بات دینا چاہوں گا ٹیم غالب کو بھی اور ٹیم داغ کو بھی اور داغ نے بھی بہت کچھ اچھے بہت بہترین شیر پڑھے ہیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہوتا جاتا ہے کبھی آپ کبھی وہ لیکن دونوں ہی طرف سے شیروں کا جو انتخاب تھا وہ بہت بڑھیا تھا لیکن ٹیم غالب میں میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں وہ حضرت جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے جی بہت آپ دونوں آپ دونوں جو ہیں میں ایک بار نام اپنا ذرا بتائیں پلیز سفیر بھائی اور عبد الرحمان بھائی ان دونوں لوگوں نے جس طرح سے شیر کو ادا کیا جو انتخاب کیا وہ بھی بہت شاندار اور جس طرح شیر آپ لوگوں نے پڑھا اس قابل داد ہے اور میں دونوں ٹیموں کو برابر مبارک بات پیش کرتا ہوں جیتی ہوئی ٹیم کو ظاہر ہے ہم سب نے بہت پسند کیا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سر ظاہر ہے کہ مقابلے میں فاتح ایک ہی ہوتا ہے لیکن میر نے کہا تھا کہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر مقابلہ تو دلے ناتوانے خوب کیا یقینا سارے ٹیموں نے مقابلہ بہت اچھا کیا آئیے ہم فاتحین کو انعامات سے نوازیں اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آج کے پارٹیسپینٹ رہے ہیں پچھلی دونوں ٹیمیں وہ تمام ٹیمیں ایک ساتھ آ جائیں اس سے پہلے اپنے ججز حضرات سے درخواست گزار ہیں کہ تینوں ججز جناب مدن محمد شردانش صاحب جناب ابی شیخ شکلہ صاحب جناب وکاس شرماراز صاحب کہ آپ اسٹیش پر آئیں اور ہمارے شرکہ کو انعامات سے نوازیں سب سے پہلے ٹیم جامعہ ملی اسلامیہ ڈپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن سے محمد ساجد اور شاداب احمد اور سابرین تینوں اسٹیش پر آ جائیں دوسری ٹیم ان تینوں ٹیموں کے لیے دونوں ٹیمیں جو پارٹیسپیٹ کی ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک کیش انعامات بھی ہیں وہ ابھی آپ کو دیے جائیں گے تو وہ آپ ہم سے وصول کر کے جائیں گے بہت شکریہ جو آج کی رنر اپ ٹیم رہی ہے آج اربیدی کے انبینانی سیٹی اپاریس پیروڑ پاو وہ تینوں شرکار اسٹیش پر آ دیں چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں اور امران سہر چلے جائیں چلے جائیں پھول فریم ہے چلے جائیں چلے جائیں کے ساتھ اسٹیج کو آرہا ہوں دعویٰ دیتے ہیں ہماری دیتے ہیں ہماری دیتے ہیں ہماری دیتے ہیں بہت ہماری دیتے ہیں ہماری دیتے ہیں ہماری دیتے ہیں ہماری زندگیر موسیقی